اب خواہ صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی سادش نہیں کی اس میں یہ دوسرا بڑا یوٹرن ہے میگا یوٹرن ہے بڑی بڑی باتیں وڑا پاو کھاتے یا باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی تو خواہ صاحب یہ بات سمجھ لے کہ اگر ان کا ماضی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تھا تو آپ کا تو حال صاحب کے سامنے تھا خواہ صاحب کی حکومت جب سانے تین سال وہ کمل کر چکی تھی تو لوگ کہہ جاتے ہیں یہ ڈیڑھ سال ہو رہے گی تو پاکستان تو ڈیفارٹ ہو ج کہے گا عساق ڈار صاحب وہ اس کو پرائیم ایسر بنے ہوئے بلال بٹوں نے دھمکی نہیں دی بلکہ پھکی دی ہے چپیڑا پیڑیاں پیڑیاں نہیں مران خانوں بولانہ فضلوبار کی ایک ویڈیو نے آنگ لگا دیا آرف انوی کو کہا گیا ہے کہ جو وعدہ کیا ہے وہ نہیں مانا پڑے گا وہ جو عاشق ہے وہ صرف پندال میں سے کرسیاں اٹھانے کے لیے جائے کیونکہ محبوبہ ترخصت ہو چکی ہوگی تائناتی ہو چکی ہوگی برات میں ہوتے ہیں بم شم لے کے پ پتاخوں میں پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ آتش بازی نہ ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا بسم اللہ الرحمن 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 الرح不錯 خاصب نے اپنے دوسرے بیانیے پر بھی انہا للہ و انہا علیہ راجعون پردیا حاصب کا پہلی بیانیہ یہ تھا کہ امریکہ نے سازش کی اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بات پرانی ہو گئی بات آگے نکل گئی ہے اور سازش کا بیاری اب پیچھے رہ گیا دوسرا خاص صاحب یہ فرماتے تھے کہ امریکہ نے جو سازش کی اس میں مقامی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا یہاں پہ ان کے ہینڈر سے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر ہمیں حکومت سے نکالا اب خاص صاحب نے یہ مان لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی سازش نہیں کی لیکن ان کا شکوہ دوسرا ہے وہ شکوہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی تو ان کو حکومت میں نکالے جانے سے روکا جا سکتا تھا یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گیا چلے مانتے ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی لیکن روک تو سکتے دینا جانتے تو تھے ان کا ماضی کیا ان کا ماضی نہیں پتا تھا فائل نے تو ساری پڑی ہوئے ایجنسیز کے پاس ان کی چوری کی سب کچھ تو کیونکہ میں سارے تین سال پرائم منسٹر تھا مجھے پتہ ہے کہ ساری ڈیٹیلز ہماری ایجنسیز کے پاس پڑی ہوتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو بے شرم آدمی بھی جو ہے وہ کبھی کبھی حیاء کھا جاتا ہے کبھی کبھی اس کو شرم آ جاتی ہے لیکن ایک ہوتا ہے انتہائی ڈھیٹ پرلے درجے کا ڈھیٹ جسے نہ کوئی شرم ہوتی ہے نہ کوئی حیاء ہوتی ہے اور نہ ہی وہ اپنی کسی غلطی کو مانتے ہوئے شرمدگی کا یا حفگی کا اظہار کرتا ہے بلکہ جب وہ اپنی غلطی بتا رہا ہوتا ہے تو اس پر بھی اسرار کر رہا ہوتا ہے کہ غلط میں نہیں غلط آپ ہے تو یہ حال ہمارے خانصب کا ہے اور خانصب نے ایک بہت بڑا یوٹر لیا ہے یہ میرا خیال ہے ان کی جو ابھی تک پچھلا جو چھے ست مہینے کا بیانی ہے اس میں یہ دوسرا بڑا یوٹرن ہے میگا یوٹرن ہے پتہ نہیں لوگوں سمجھ آئی کہ نہیں آئی لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ مال لیتے ہیں سیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی انہیں حکومت سے نہیں اٹھایا لیکن وہ روک تو سکتے تھے اور اس کے وجہ بتاتے ہیں بڑی سمپل طریقے سے خانصب کہتے ہیں کہ ان کا ماضی یعنی جو ان کے مخالفین ہے ان کا ماضی تو سیبلشمنٹ کے سامنے تھا اور وہ جانتے تھے ان کا ماضی وہ روک سکتے تھے لیکن سیبلشمنٹ نے انہیں نہیں روکا تو خانصب کے لیے گزارش یہ ہے خانصب کو سمجھانا یہ ہے اور خانصب کے جو ماننے والے یو تھی امران ڈوز اور جو ان کو جو بھی نام دے لیا وہ ہمارے ہی دوست ہیں ہمارے ہی بھائی ہیں اور ہمارے ہی ملک شہری ہے پاکستانی ہے لیکن اس وقت وہ امران کے جالی جھوٹ کو بائے کر چکے ہیں اور اس کے سخر میں گرفتار ہے یعنی وہ ایسا جادوگر اور مسخر آدمی ہے جس نے عوام کے ذہنوں کو تقریر کر کے مسخر کیا ہوا حانصب نے جو کل تقریر کی یا آج تقریر کی ہے وہ تقریر سونے کے حروف سے لکھے جانے کی قابل ہے لیکن یہ ان کی نہیں ہے ان کا عمل ان کے بیانات سے میچ نہیں کھاتا ان کا جو کریکٹر ہے وہ کہتے ہیں عملوں کا دار و مداب نیت پر ہوتا ہے ان عمل عملوں بن نیات اگر نیت ٹھیک ہے تو عمل ٹھیک ہوگا اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو یہی حال حانصب کے حانصب کے نیت تو کئی سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو اس لیے ان کا عمل ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ باتیں جتنی مرضی کریں باتیں وہ کرتے ہیں بڑی 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 باتیں وڑا پاو کھاتے یا باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی یہی حال ہے حانصب نے اس بات کو مان لیا اور وہ کہتے ہیں جن کو ہٹایا تھا ان کا ماضی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بڑی فائلیں پڑی ہیں خان صاحب کہتے ہیں میں جانتا ہوں ان کی کرپشن کی فائلیں پڑی ہیں تو خان صاحب یہ بات سمجھ لے کہ اگر ان کا ماضی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تھا تو آپ کا تو حال سب کے سامنے تھا آپ کا حال ان لوگوں کے ماضی سے کہی زیادہ خراب تھا جن کو ہٹایا گیا تھا جن کو ہٹانے کے بعد آپ کو پاکستان کے اندر ایک محاتمہ بنا کے پیش کیا گیا آپ مدینہ کی ریاست کے والی بریں یعنی ایسی ریاست جس میں مدینہ کی ریاست کا والی نہ کسی کو کہتا ہے نواز رکھ پڑو نہ کسی کو کہتا ہے روزہ رکھو نہ کسی کو کہتا ہے کہ اپنے جو حقوق ہے وہ ادا کرو نہ وہ کسی کو کہتا ہے کہ کسی کی دل شکنی دل آزاری نہ کرو بلکہ وہ کہتا ہے پہیو مر جو مار دو لڑ لو تو جو لیڈر ایسا ہو جو اپنے پیروکاروں کو مذہب کے نام پر بلیک مل کرتا اور مذہب کا کوئی نام ہو نشاری نہ ہو اس پہ جو آج پریس کورفرس کی نا مصطفیٰ کبال نے وہ بڑی اچھی پریس کورفرس تھی لیکن بدقسمتی سے اچھی باتیں آج کل ہر وہ شخص کر رہا ہے جس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے اس کا عمل جو ہے وہ اس کی باتوں کے آڑے آ جاتا ہے اگر جو لوگ باتیں اچھی کر رہے ہیں آج اچھی کر رہے ہیں کل اگر انہوں نے عمال اچھے کی ہوتے ہو یا آج اپنے عملوں کو بہتر کر لیں تو ان کی باتیں بھی بڑی اچھی ہو تو عمل اور باتوں کا میچ کھانا بڑا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باتیں بڑی زبردست کر رہے ہو اور عمال آپ کے بلکل اس کے برقس ہو تو خاص اب کے کیس میں یہی کچھ ہے اگر پاکستان میں بہت سے لوگ ان کو فالو نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خاص اب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور ان کے کہنے سننے کے بیچ میں کوئی یعنی اخلاقیات کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو خاص اب کا جو حال ہے وہ جانے والوں کے مادی سے بہت زیادہ برا ہو رہا تھا بھول گئے نا سب لوگ کہ خاص اب کی حکومت جب سالے تین سال وہ کمل کر چکی تھی تو لوگ کہتے ہیں یہ ڈیڑھ سال ہو رہے گی تو پاکستان تو ڈیفارٹ ہو جائے گا پاکستان تو بیڑا گھرک ہو جائے گا تو پانچ سال مدد پوری کرنے کا انتظار نہیں کیا گیا اپوزشن نے تحریکت میں لائی اور ان کو ہٹا دیا اور تحریکت میں خاص اب کی اپنے اتحادی شامل تھے جنہوں نے یہ سمجھا کہ اگر خان نے پاکستان کو ڈبو دیا تو ہم بھی مدرام ہو جائیں گے ہمارا بھی نام آ جائے گا کہ ہم نے عمران خل کے ساتھ مل کے پاکستان کو برباد کر دیا تو انہوں نے اپنی راہ پکڑ لی انہوں نے اپوزشن کے ساتھ مل کے خان کی قومت کو گرا دیا اب خان صاحب کا شکوہ جو فوج سے ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا یعنی روندی یارانون لیلے ناب پراما دے خان صاحب کا ایک ہی روڑا ہے ایک ہی رنڈی روڑا نے ڈالا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے روکا کیوں نہیں اگر نہیں روکا تو ملی ہوئی ہے اور یہ چاہتے تو یہ نہ آتے کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے ساڑھے تین سال اسٹیبلشمنٹ نے ہی اپوزشن کو روکا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے ہی اپوزشن کو سائیڈ لنگ کیا ہوا تھا اپوزشن اتنی طاقتور ہوتے ہوئے بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی تھی اور عمران خان اٹھا اپوزشن کے اوپر وہ کہتا ہے نا بقیدہ رولر چلا رہا تھا رولر چلا کے بلکل ہوار کیا ہوا تھا اتنی پھینڈی اپوزشن کو لگائی عمران خان نے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے اور خان صاحب ایک پچیس مئی کے جلسے کو رکھتے ہیں ہمیں بڑا مارا ابھی تو آپ کو نہ مارا نہ آپ کو پکڑا نہ آپ کو جیل ہوئی نہ آپ پہ کوئی ایسا کیس چلا ابھی تو آپ کو دو چر پیش ہی ہوئی دو چر مکند میں چلیں تو خان صاحب نے رولر پایا خان صاحب رولر پا پا کے اپنے آپ نے بچھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اب خان نے کال نے دی چھبیس نومبر کی کہ وہ اسلامباد پہنچے گے پہلے تو اسلامباد کا پھر کہا پنڈی پہنچے گے تو خان صاحب پنڈی جا رہے ہیں خان صاحب اسلامباد کیوں نہیں جا رہے ہیں پنڈی کیوں جا رہے ہیں نومبر ون نومبر ٹو چھبیس نومبر ان نے اناؤس کیوں کی یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں میری سٹوری ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ حکومت کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے گرنٹر ہے جناب آرف علوی جس نے یہ گرنٹی دی ہوئی ہے کہ آرمی شیف کی سمری جیسی بھی ہوگی اس کو وہ اکسپٹ کرے گا اور اس نے گرنٹی دی ہوئی ہے عمران خان کے بہاپ پہ لیکن عمران خان کے بہاپ پہ گرنٹی دینے کے موجود عمران خان بقاعدہ فوج کو بیوی گراولا کہہ رہے ہیں وہ بیوی اپنی زمان پہ ان کے کنٹرول نہیں ہے تو شک بھڑ گیا ہے کہ کیا آرف علوی کی گرنٹی مانی جا سکتی ہے کہ نہیں مانی جا سکتی تو آرف علی فس گئے ہیں وہ کہتا رضیہ فس گئے گھنڈوں میں بلاول بٹو نے بیان دیا بلاول بٹو نے کہا کہ یہ صدر کے پاس آخری موقع ہے اور اگر انہیں ذرا سی بھی ہیکی پھینکی کی ذرا سی بھی انمیس بیس کی ذرا سی بھی ہیرا پھیری کی جو وہ کرتے ہیں تو پھر ان کی بھی خیر نہیں ہے ان کی بھی ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی تو اس مار نے بھی یوتھیوں میں آنگ لگا دی بلاول بٹو میں دھمکیاں دے رہا ہے آخری چانس ہے علی صاحب کا امید ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے تحت سارے چیزیں چلیں گے اگر صدر آرف علی نے کچھ گربر کرنے کی کوشش کی تو پھر صدر آرف علی کو اس کا نتیجہ بھی بغتنا پڑے گا تو بلاول بٹو نے دھمکی نہیں بلکہ کہ پھکی دی ہے اسے کہتا ہے پھکی دی رہا صدر آرف علی کو اس نے پھکی دیا جو بڑی ضروری تھی تو وہ اس پھکی کے بعد پی ٹی اے کی سبوں میں مچی ہوئی حل چل کہ یہ آرف علی کو دھمکی دے رہا ہے اور آرف علی نے گریٹی دیا بھائی آرف علی کو کہا گیا ہے کہ جو وعدہ کیا ہے وہ نہیں بانا پڑے گا آرف علی صاحب لہو رہا ہے ایسا نا ملاقات کر کے گئے تھے آرمی چیف سے اور باقی لوگوں سے بھی بھر حکومت کے ساتھ بھی اس آگڈار کے ساتھ انہوں نے تسلیت شفی کرائی کہ جی جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری ہم وہی کریں گے جو آئین کہتا ہے قانون کہتا ہے تو آرف علی نے گریٹی سنگل دے دیا ہوئے کہ وہ کوئی پنگا نہیں لیں گے میں نے آپ کو پوری ڈیل بتا دی ہوئی ہے اگر کسی نے وہ نہیں پروام دیکھا جو میں نے دو دن پہلے کیا تھا جس میں میں نے لکھا تھا بریکنگ نیوز بڑی خبر وہ آپ برائی مرمانی جا کے دیکھ لیں مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے وہ سند ہے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے میں آپ کو ریفرنس سے آج ثابت کروں گا کہ کیا کیا ہوا تو آرف علی کا نام آگیا میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیل ہوئی ہے آرف علی نے کرائی ہے اور اس ڈیل میں کیا کیا چیزیں تیپ آئی ہیں وہ بھی آپ کو ثابت کر دیتا ہے تو آرف علی صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں رضیہ فاس کی گنڈوں میں ایک طرف ہے مران خان دوسری طرف ہے فوج اور تیسری طرف ہے حکومت چوتھا رستہ جو ہے وہاں وہ کھلا ہوئے دروازہ کھلا ہوئے کہ پائن پجھنا ہے پجھو دوڑنا دیو گھر چلے جاؤ پھر تمہارا کو مقابلہ ہی نہیں ہے آرف علی نے گرنٹی دیو ہے مران خان کی اور مران خان کی گرنٹی دینے والے ہمیشہ زلیل و خوار ہوئے خان نے اپنے ہی دوستوں کو مرانایا ہمیشہ گرنٹیاں دے کے وعدے پورے نہیں کرتا خان کا کام ہی نہیں وعدے پورے کرنا پچیس بھائی کو بھی اسے بتایا گیا تھا کہ ڈی چوک میں نہیں جانا سپریم کورڈ نے مرہ کیا خان نے کہا دیکھی جائے گی پیجو وہ لوگ بھاگ گئے ورنہ خان تو پڑ گیا تھا اور خان نے نکل جانا تھا وہ جب انہیں سمجھ آئی کہ کانی اُلٹ گئی ہے تو خان بھی بیک اونٹ کر گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں وہاں بھی زلیلوں رسوا ہوئے پرویت خٹک اسد عمر اور شاہ محمد قریشی جتنے وعدے اسیبلشمنٹ سے کر کے آئے خان نے ایک نہیں پورا کیتا ان کی گرینڈیبلٹی یعنی وزیروں کرا دی تو خان اپنے دوستوں کو کہتے ہیں ایسے دوستوں تو دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی خان سب نے رج کے زلیل کر رہا ہے سب نے اور یہ شخص کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ایسے خطاب کرتا ہے جیسے سامنے کروڑوں لوگ ہیں تو یہ معمولی کام نہیں ہے معمولی بندے تا کام نہیں کہ کیمرے کے بیٹھ کے یعنی بولنا جو میں لکھو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں بلکہ کروڑوں دیکھ رہے ہیں شاید عربوں دیکھ رہے ہوں اس کے لیے بڑا دل گردہ گھرس چاہیے بڑا خنر چاہیے بڑا فن چاہیے اور اگر یہ تینوں چاروں چیزیں ہو تو خان کو تو پھر ہالی وڈ میں ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے پاس ایک نسخہ ہے اس کا نسخہ ہے کہ بس دو کش لگاؤ یا تھوڑا سا تو پھر ان کا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب میں نے آپ کو خبر دیتی ہے تھپڑو والی اب پہلے میں اس کو کمپلیٹ کہہ لوں یہ ایک تو ہو گیا آر ایفلوی گرنٹر ہے میں نے آپ کو بتایا ڈیل میں آر ایفلوی گرنٹر ہے دوسرا ہے تاریخ کا میں نے کوئی بتایا تھا کہ ابنان خل کو پگاری لے گا حکومت آرمی چیفہ ناؤس کرے گی ان کے پاس ڈیٹے ہیں بائیس تئیس چوبیس یہ تین تاریخ ہیں جس میں کمپلیٹ کرنا ہے تو خان صاحب نے یہ تینوں دن گزارنے کے بعد چوبیس کی ڈیٹ دی ہے خان چاہتا تو ایکیس کی ڈیٹ دیتا خان چاہتا تو بائیس کو چلائی آتا خان چاہتا تو تئیس کو چلائی آتا لیکن پہلے کمپل نے ناؤس کیا خان صاحب نے ناؤس کیا کہ ہم پی کو کریں گے یا منگل کو کریں گے اس کے بعد خان خان صاحب چوڑو ہے کمپل چوڑو ہی مزہ لے رہی ہے انہیں یہ چٹی کے پھر بودھ تک کر دیں گے یعنی انہیں کھیج کے ڈیٹ بائیس تئیس چوبیس تک لے گئے تو پھر مران خان نے دو دن کا اور وفاہ ڈال دیا کہ خان صاحب نے چھبیس کی ڈیٹ دے دیا اب خان صاحب چھبیس کو چلے مان لیتا ہے خان صاحب چھبیس کو پہنچ جائیں گے تو میری بات تو صحیح ہوگی نا کہ حکومت اور اپوزشن میں جو ڈیل ہوئی ہے اور ڈیل میں نے اپنا بتا دی تھی ملک ریاض کو سیو کر لیا گیا جو بڑا کھلاڑی تھا وہ سیو ہو گیا خان صاحب کا ایک مشن تو پورا ہو گیا دوسرا مشن آرمی چیز لگوانا تھا وہ نہیں لگوا پائے گے لیکن وہ اتماع میں حجت تو کرے گا نا جائے گا تو صحیح اس وعدے کو تو پورا کرے گا چھبیس کو خان صاحب چلے گے بلفورد چھبیس کو چلے گے ستائیس کو چلے گے ایک آتھ دن اوپر نیچے ہو جائے گا یہ کم دسمبر سے پاکستان انگلینڈ کا پنڈی میں ٹیسٹ میں شروع ہونا ابھی تک وینڈیو تبدیل نہیں ہوا تو اس سے پہلے پہلے خان صاحب دی کاری مکجڑی ہے سمجھے چھبیس کو گئے اور دو چار دن کیا اور کاری ختم پھر اس کے بعد دیکھیں گے جو ہونا سو ہونا تو یہ ساری کہانی اور یہ ہے سارا معاملہ اور حکومت کو اس لئے پہلے حکومت نے تحریک دی بعد میں عمران خان نے تحریک دی کتی چورا نہ دھلی ہوئی جی اے بھی رولا پایا ہے اوگ ہو گیا ہے اینج ہو گیا ہے سمری آگئی لڑائی ہو گئی یہ سب چائے کی پیالی میں وہ طفان وہ لوگ اٹھاتے جن کے پاس انفرمیشن کم ہوتی ہے اور وہ تذیعہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ رہا ہوں لوگوں نے اپنا بڑا سوڈا بیچنا ہوتا ہے سپائس بھری خبریں بیچنی ہوتی ہیں ایسے ایسے ٹائٹل لگانے ہوتے ہیں کہ بس قیامت برپا ہو گئی اب آرمی چونکہ سمری کے حوالے سے ہمارے کچھ دوستوں نے خبر دیا کہ سمری پرائیم سروز پہنچ گئی ہے تو سمری اگر پہنچی ہوتی تو یہ خبر اب تک باہر آ چکی ہوتی سمری ابھی بھی نہیں پہنچی میری اطلاعات یہ ہے کہ ابھی بھی نہیں پہنچی ایڈی کوئی جلدی نہیں وجہ کیا ہے وجہ کہ شباشری فیس نوٹ ویل انہیں جو ہے وہ کوورٹ ہوا ہوا ہے اور یعنی انہیں اس قسم کی شکایت ہے لندن میں بھی جب وہ رکے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بیمار ہے اور پاکستان پہنچنے کے بعد بھی ابھی تک صحتیاب نہیں ہوئے وہ ابھی کسی سے ملنے رہے ہیں تو سمری نہ ان کے پاس گئی ہے نہ بیجی گئی ہے نہ انہوں نے مانگی ہے مشاورتی جلاس میں جو ایکٹنگ پرائیم میرسٹر کا رول پلے کرے ہیں وہ ہے وزیر خزانہ ساگڈار صاحب وہ اس کو پرائیم میرسٹر بنے ہوئے ہیں اور ساگڈار نے تو فیصلہ نہیں کرنا نا کرنا تو شباشریف نہیں ہے اور شباشریف آپ کو پتہیے یسر یسر جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا تو بچارے فاموط عبیم کے قائل اور وہ کر چکے ہیں شباشریف کو آپ جتنا مرضی سمجھے ان کے سیاست کے انداز کو جتنی مرضی تنقید کریں لیکن اس کے دو خلیجن آپ نہیں چھیر سکتے ایک تو اس نے نواز شریف کو جیل سے نکلوا دیا نواز شریف کا جو کیس تھا جس میں ان کو پلیٹ لیٹ رو ہوئے تھے حکومت انہیں باہر اس وقت نہیں بیجنی تھی حکومت کو حساس لیتا تو شباشریف نے بڑے پیار سے یہ اپنی گیم پلے کی اور فوج کو کنونس کیا کہ یہ نواز شریف کو مار دیں گے اور یہ لزام آپ پہ آجے گا تو پھر دوا ہویا حکومت پہ اور حکومت نے کبھی نہ ہوئے یعنی یہ تو ڈرتے ہیں نا جو آرڈر آگیا ہے انہوں نے پہ بھیج دیا تو یہ کام بھی شباشریف کا تھا نواز شیف خدا ناستہ جیل میں ہوتے اور شاید اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا یا انہوں نے مار دیا جاتا ہے یہ اس سے کم کی کوئی بات نہیں تھی یعنی جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا تو یہ شباشریف کا کارنہ مران خان کی حکومت گرہ دی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کسی سٹنگ پرائیم سٹر کے خلاف تاریخی عدم اعتماد کامیاب ہوئی اس سے پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئی بینظیر بھٹو کے خلاف بھی جب تاریخ عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف کھڑی تھی اور بڑی طاقتور اسٹیبلشمنٹ تھی لیکن بینظیر کے خلاف تاریخ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی تھی اس بار اسٹیبلشمنٹ نے خود کو نیوٹرل کہا یا ان کے ساتھ کر رہی تھی جو بھی تھا لیکن تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہوئی اینا روڑا پایا گیا ہے عمران خان نے کہا روک کیا کہوں نہیں پایا تو اسی روک لیتے یا مجھے جب بھیجنے نے گرد بھئی کیسے روک لیتے آپ نے پاکستان کو توا کر دیا اور جب سے آپ گئے ہیں پاکستان کی موہشت بہتری کی جانب گامزن ہے مہنگائی ٹھیک ہے بڑی ہے لیکن موہشت ٹھیک ہے اب ان کو کچھ اور نہیں ملا توشہ ہانے کے کیسے چلنا ہے تو موہشت ڈوب گئی اور بس پاکستان کے پاس کو باؤنڈ کی ادائی کے لیے پیسے نہیں ہے آج پھر بیٹھے ساگڈار صاحب انہوں نے تین منٹ میں اڑا کر رکھ دیا سارا کچھ انہوں نے کہا بھائی پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوا سیونٹی ون میں جب علیہ دا ہوئے تھے تو ایک بار نومت آئی تھی اس کا پاکستان کبھی ادائیگیوں کے معاملے میں ڈیفالٹ نہیں ہوا اب بھی نہیں ہوگے اور پانچ دسمبر کو حکومت ایک ارب ڈالر ادا کر رہی ہے سکوپ بانڈز کی جو پیمنٹس ہیں جنہوں نے بھائی کی تو پیمنٹس کر رہی ہے اس کے بعد جتنی اور ادائیگیاں کرنی ہے اس کے لیے بھی حکومت کے پاس ریزر موجود ہے فنڈ موجود ہے میرے علم میں لائے گیا ہے کہ کافی زیادہ یہ بات پھیلائی جاری ہے کہ جو دسمبر کے پہلے ہفتے میں یعنی قریبا دو ہفتے کے بعد جو پاکستان نے اپنا ایک سوبرن بانڈ جس کا نام اسلامی بانڈ ہے تو سکوک جس کو کہتے ہیں وہ ایشو کیا ہوا ہے ایک ارب ڈالر کا تو اس کے حوالے سے بات یہ پھیلائی جاری ہے کہ پاکستان اس کو ادار نہیں کر سکے گا اللہ کے فضل سے نہ ہم نے پاکستان نے کبھی اپنے ادائیگیوں جو اس کی بین القوامی ہیں اس میں ڈیفولٹ کیا ہے بارنگ ایک دفعہ انیس سو اکتر میں جب ایس پاکستان جب الیدہ ہوا تھا ایک چھوٹے سی ایک ٹرانزیکشن تھی امریکن انسورنس کمپنی کے حوالے سے جہاں تک مجھے یاد ہے کبھی پاکستان نے ایک ڈیفولٹ نہیں کیا الحمدلہ اور انشاءاللہ نہ کبھی پاکستان اللہ کرے کبھی ڈیفولٹ کے نزدیک بھی نہ جائے تو یہ جو افواہ ہے کہ جی اس کو بے پناہ اس کو یعنی سرکولیٹ کیا گیا ہے اور میں کٹیگوریکلی بہن بھائیوں کو یہ کلیر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ریپے ہوگا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے چپیڑا پیڑیاں پیڑیاں نے مران خانو اور پیڑیاں نے میں نے تو آپ کو بتایا تھا سبح زمان پارک میں ان کو جو تھپڑ پڑے اس کے بعد اس کے جواب میں شباشیم کو تھپڑ مارنے شروع کر دیا ہاں شباشیم چلا وہ تو بند کمرے پر میٹھے وہ تو کسی مل بھی نہیں رہے کہ یہ آجا بھی نہیں رہے تو انہیں کہانیات ہوتا ہے شروع کی ہوئی ہے اب کسی نے اور سٹوری چھوڑی ہوئی ہے کہ جو حسن نصار گئے تھے انہوں نے جا کے وہ چونکہ پانچ بیڑے کے بعد وہ بھی حالت سکر میں ہوتے ہیں تو انہوں نے غصے میں مران خان کو تپڑ مار دیا حسن نصار کی اتنی جھرت نہیں کیونکہ اس کو تپڑ مارے بزدل آدمی ہے وہ تو اس کے آسرے میں گالیاں والیاں نکال لیتے ہیں کسی کو جو بھی ان کے ہتے چڑھے کسی طاقتور آدمی کو حسن نصار نے نشر میں کبھی گالیاں نہیں نکال لی سکتا تو یہ بھی ایسے قصہ کہانی ہے اور وہ تو ویسے حسن نصار اور مران خان ان کی ہمہنگی ہے حسن نصار صاحب انہیں سپورٹ کرتے ہیں وہ صافی ہیں تو ان کے حوالے سے میرا نہیں خیال کیوں بلکہ خیال نہیں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں ماری جنہوں نے ماری وہ طاقتور لوگ تھے وہ ہی مار سکتے ہیں تھپڑ اور تھپڑ مارنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ سے مو میں تھپڑ مارا تھپڑ سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو اتنی بہشنگ کی ہے اتنا ان کو بری طرح جھاڑا ہے کہ جیسے لگ رہا ہے کہ ان کو تھپڑ پڑ گیا ہے یہ مثال بھی ہو سکتی ہے مولانا فضل عمان کا ذکر کر دیتے ہیں مولانا فضل عمان کی ایک ویڈیو نے آگ لگا دی ہے اب آپ پریشان ہوگے مولانا فضل عمان نے ایسا کیا کر دی ہے کہ ان کی ویڈیو نے آگ لگا دی بھئی آگ لگنے والے کو تو لگ جاتی ہے وہ لگ گئی آگ وہ پاکستان نیر فورس کے تیارے پر سفر کرتے ہو پائے گے جو آج سے مولانا ہوتر رہے ہیں وہ چھوڑیا چل گئی ہے وہ ڈیزل ڈیزل کہتے ہیں پیٹی والے یوں تھی ڈیزل ڈیزل عمان خان نے چھے ڈالی ہوئی ہے اب تو خود بھی جہاں جائیں گے ان کو گھڑی چور کے لابا کسی دوسرے کو آپ ضلیل کریں گے تو پھر آپ کے پاس پلٹ کے بات آئے گی یعنی اگر آپ کسی کو گالیاں دیں گے برے لفظوں سے یاد کریں گے تو وہ پلٹ کے آپ کے موہ پر آئے گا یہ بات اب لکھ لیں کہ آپ نے کسی کو خلاف غلط کسی کے اوپر الزام تراشی کی تو آپ کو ایک دن اس کا پی بیک کرنا پڑے گا اگر آپ سچے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن وہ بھی سچائی کا مطلب بھی یہ نہیں کہ آپ کسی کے برے ناموں سے بلائیں کسی کے اوپر اس طرح کی بہتان تراشیاں کریں تو مولانا فضل عمان کو ہر جلسے میں ڈیزل ڈیزل کے نارے لگوانے والے آج گھڑی چور کہلاتے ہیں کہلاتے ہیں گا نہیں کہلاتے ہیں نارے لگ رہے گا نہیں لگ رہے لگ رہے ہر جگہ لگ رہے اور یہ لگتے رہیں گے یہ ٹیگ ہو گیا مرار خان کے ساتھ یہ ساری عمر ان کے ساتھ ٹیگ ختم نہیں ہونا جو مردی اب مرار خان کر لے دم چلہ لگ گیا تو مولانا فضل عمان ائر فورس کے تیارے سے جو اترے ہیں ان کی تصویر ویڈیو شیئر ہوئی ہے تو یوں تھی ہے مولانا فضل عمان یہ پاک فوج کے تیارے سے اتر رہے ہیں ان کا کیا پروٹکول ہے ان کو کس نے حق دیا یہ کون ہے اس قسم کی باتیں بھائی وہ پی ڈی ایم کے سرورہ ہیں پی ڈی ایم کی حکومت ہے اللہ کے بندوں اور ویسے بھی مولانا فضل عمان کی حکومت ہے تو ٹھیک ہے ایک اگر انہوں نے جہاز میں چھوٹا لے لیا آپ کا پرائی ویڈ سر تو روز بنی گالا میں جھولتا تھا اس نے تو ٹیکسی بنا رکھیا بنی گالا وہ جو ہیلی کاؤپٹر تھا اس کو ٹیکسی بنا رکھا تھا وہ دکھ تو ایسے ہی ظاہر کر رہے ہیں جیسے وہ مولانا فضل عمان جہاز پر نہیں بیٹھے بلکہ وہ عمران خان پر بیٹھ گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلامات کیوں نہیں جا رہے ہیں اور پنڈی کیوں جا رہے ہیں دوپہر ایک بجے انہوں نے کہا پہنچو میں بھی پہنچوں گا تو اس تاریخ اور راول پنڈی کے مقام کو لنک کیا جا رہا ہے آرمی شف کی تیناتی سے حالانکہ میرا خیال نہیں ہے اور عمران خان کی خطاب میں دیئے گئے اشارے اور زمان پارک میں ان کے جو قائدین کے درمیان مشاورت ہوئی ہے وہ کچھ اور خبر دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اشارہ دیا کہ تحرین رکھے گی نہیں بلکہ حقیقی ازادی تک جاری رہے گی اور وہ پہلے بھی گئے چکے سندھ جائیں گے فلان جگہ جائیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا ٹارگٹ سیدھے سیدھے الیکشن ہے پنڈی میں تین چاہی دن موج ملا مستی کرنے کے بعد ٹیسٹ میر سے پہلے پہلے یہ رفو چکر ہو جائیں گے تب تک تہیناتی بھی ہو چکی ہوگی اور بھی کوئی سات ماہ کا بنتا ہے پیریڈ یہ اسلامباد پنڈی جا کے اسلامباد تو یہ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اسلامباد سے کوئی دو سو میٹر دون ان کو باہر جو ہے وہ جگہ ملے گی کوئی بھی جو بھی ہے تو یہ ان کا کوئی سات ماہ کی جو پیریڈ میں یہ جو لاؤنگ بار شکی کی ازادی ہے تو ختم ہونا جارہا ہے اب ان کو الیکشن کا ان کے فیصل جوید نے بھی ٹویٹ کیا کہ اب ہم الیکشن کی تیاریاں کریں بس اب الیکشن اگلا مرحل الیکشن ہے اور خانہ صاحب نے بیانیت واپس لے لیا اسٹیبلشمنٹ کو ایک بڑا اشارہ دے دیا ہے تو انہیں معافی بھی مانگ لینی چاہیے یہ جو میر جعفر میر صادق کے خطاب دی ہے ہماری فوج کو ہماری فوج کے سربراہ کو گدار کہا یہ کہا ہے وہ گداری کر رہے ہیں وہ گداروں سے مل رہے ہیں تو جس شخص نے الزام لگائے اس کو تو شوالہ چوک پر فاسی دے دینی چاہیے میرے حساب میں تو عمران خان کے جرم نقابل معافی ہے جس طرح انہیں پاکستان کے اداروں کو بے توقیر کیا ہے ان کے نظریک تو کسی کے بارے میں کوئی بیان دے دینا کسی کو گدار قرار دینا کوئی بات ہی نہیں ہے اور یہ بس یوم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فرض کر لیا کہ انہوں نے کیا ہوگا فرض کر لیا ممکن انہوں نے ناس آزش کیوں لیکن روک سکتے تھے کون لوگ ہو تسی یہ کون لوگ ہے جو پاکستان کی اوپر آکے مسلط ہو گیا جن کے جن کی کریڈیمیلٹی زیرو ہے اور انہوں پاکستان کو اسی طرح باتوں باتوں میں برباد کر گیا پاکستان نہ دشمن کی سازشوں سے برباد ہو رہا ہے پاکستان نہ دشمن کی حملوں سے برباد ہو رہا ہے پاکستان نہ دشمن کی ریشہ دھوانیوں سے برباد ہو رہا ہے نہ پاکستان کرپشن سے برباد ہو رہا ہے باتوں باتوں میں برباد کر گیا اور یہ باتیں کرنے والے وہ زہریلے ناگ ہیں جنہوں نے عوام کے ذہنوں کو ڈس لیا کی سوچتے سمجھے کہ سلائید ختم کر دیا اب چونکہ لوگ جو ہیں میڈل کلاس وہ آہ بیانیے کے پیچھے چل پڑتی ہے اور ان کو جو خواب خان صاحب نے دکھا دیئے وہ ہماری میڈل کلاس یہ نہیں دیکھ رہی کہ بندے کا اپنا عمل کیا ہے اپنا عمل تو کچھ بھی نہیں ہے اپنا عمل تو زیرو ہے تو آج کے لئے اتنے ہی آپ سے علاقات ہوتی اگلے ویلوگ میں اور میرے پچھلے دو ویلاغ آپ ضرور دیکھیں اور یہ تسلسل کے ساتھ یہ تیسرا ویلاغ ہے جس میں مبتاروں کے انڈرسٹیڈنگ ہو چکی ہے اب حاصل اگلے جو ہفتے دس دن میں بیس دن میں جو کچھ کرنے والے ہیں ان سے وہ صرف آہ فیس سیونگ کے لیے باقی تک آری مگ گئی ہے حکومت نے ریلی کی اجازت بھی دے دیئے قرآن سے رواد تک ریلی نکالنے کی مشروط اجازت دے دیئے اور کہا کہ اس کو آہ پورا من رکھے کو پینتیس شرائط بھی لگا دیا ساتھ دفعہ ایک ست چوالیس ہے سڑک بلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ کہا کہ سرکاری انجی ملاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ریلی میں اتحار اسلاح ڈنڈے وغیرہ لانے پر کاروائی ہوگی ریلی میں ریاست مذہب نظریہ پاکستر خاندار اور تقریروں کی اجازت نہیں ہوگی یہ حکومت نے اجازت دے دی کہ آپ ریلی نکال سکتے ہیں پجاب کے جو آئی جی ہے انہوں نے پولیس کو کہا کہ آپ نے کسی کنٹینر میں سوار نہیں ہو رہا ہے ریلی میں اور اس میں شرکت نہیں کری پولیس کو مرہ کر دے گیا پولیس میں انہوں نے اصلاح اس کے واجہ نہیں سی نا براہ اصلاح جاری کی ہے کہ پولیس کی گاڑیا جلسے جلوسوں میں صرف شکورٹیکل استعمال ہوگی ان کو ڈنڈے ڈولی نہیں بنانا ہے کہ لوگوں کو لا رہی ہیں لے جا رہی ہیں جو عمران خاند چاہتے ہیں کہ پولیس جو وہ دس بیس ہزار پولیس لگ جائے اور وہ جلسے جلسہ جو بڑا ہو جائے ان کا تو وہ اس پہ بندی لگے یہ اب پی ڈی اے کا جو لانگ مارچ کا آخری مرحل ہے عمران خاند صاحب نے چھبیس کو جانا ہے تب تک جو ہے وہ آہ یعنی آپ چل کریں مستی کریں کیونکہ جیٹی روڈ کو لاہور سے رلپنڈی تک بند کر دیا گیا ہے اور عمران خاند کا جو بلڈ پروف ہے وہ جیٹی روڈ پر کھڑا ہے تمام پیٹرول پر ٹیل لگا اگر بند کر دیا یہ کاروبری ہوتل یہ وہ تو اگلے سمجھ لے کے چار سے آٹھ دن بلکہ دس دن لگا لیں آہ دس دن کے لیے آہ اس یہ میس رہے گا یہ میس کریٹ رہے گا اور پھر عمران خان جو ہے آہ اس کے بعد آہ چھبیس کیا ہی دیا میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کل کھل بھی جائے دو چار دنوں کے لیے کیونکہ اب تو معاملہ آگے چلا گیا نا اگر خان صاحب نے آہ کل ہی جانا ہوتا بیس کو کس کو جانا ہوتا تو یہ ساری تیاریاں ہوتی لیکن اب خان صاحب نے جانا ہی اوہ دو ہے جو وہ کہتے ہیں نا جب برات لند چکی ہوگی ڈولی جو ہے وہ جا چکی ہوگی اور رخصتی ہو چکی ہوگی اور پھر وہ وہ جو عاشق ہے وہ صرف پندال میں سے کرسیاں اٹھانے کے لیے جائے گے کیونکہ محبوبہ تو رخصت ہو چکی ہوگی تیناتی ہو چکی ہوگی سمری ہو چکی ہوگی اور پھر اس کے بعد باجوہ صاحب الہتیس کو آہ وہ بھی ان کی بھی آہ جو ہے وہ آجے گی ڈیٹ جو بھی آہ خان صاحب ہوں گے اب خان صاحب یہی کر سکتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی جو آخری جانے کی تاریخ ہے اس تاریخ تک جو ہے وہ شور بچاتے رہے اور ان کو جو پروٹوکل ملنا ہے جو ان کو جو آہ رخصت کرنا عزت سے وہ نہ کرنے دیں یعنی کام میں سے چڑھ اگلے کی شادی میں شادی کو خراب کریں گے وہ برات میں ہوتا ہے نا بم شم لے کے پٹاخے پٹاخے لے کے تو جو دل جلے ہوتے ہیں ان پٹاخوں میں پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ یہ آتش بازی نہ ہو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا خان صاحب کی حالت سے وہی ہے کہ وہ پٹاخوں میں پانی ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں آج کے لیے ترہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بلوگ کوئی اپنا گردر لگا کے لوگوں کا بہت خیال لگی ہے